اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خورم شہزاد آج ہم بنائیں گے چکن ویجیٹیبل سوپ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ چکن ہمیں چاہیے دو سو پچاس گرام نمک ہسو بے ذائقہ کالی مرچ پاورڈر آدھا چمچ پانی ہمیں چاہیے چار گلاس سب سے پہلے پین میں شامل کریں گے پانی چار گلاس پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے چکن شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم کالی مرچ وہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم نمک شامل کر دیں گے ناظرین سب چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو دس منٹ تک ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد ہم ڈکن اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں ناظرین چکن ہمارا بالکل تیار ہے اب ہم چکن کو کسی الگ برطر میں نکال کر بریگ بریگ ریشہ بنائیں گے اس طرح چکن کو ہم ایک بول میں نکالیں گے اب اس میں شامل کریں گے چکن کا جو ریشہ ہم نے تیار کیا ہے چکن ریشہ شامل کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے بندگوپی بریگ کٹی ہوئی اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے گاجر بریگ کٹی ہوئی اور اس کو اب پانچ منٹ تک ہم مزید پکائیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو پانچ منٹ تک ہم نے پکانا ہے تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے سویا سوس اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سرکہ اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے چلی سوس اب ہم اس کو دوبارہ ایک سے دو منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اب ہم شامل کریں گے کانفلار کانفلار ہم نے تھوڑا تھوڑا شامل کرنا ہے اور ساتھ میں اس کو مکس کرنا ہے اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کانفلار اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے انڈا شامل کریں گے اور ساتھ میں اس کو ہلکا ہلکا ہلاتے جائیں گے اس طرح ہم نے انڈا سارا اس میں شامل کر کے اس کو آستہ آستہ ہلانا ہے اب ہم نے اس کو مزید پانچ منٹ تک پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ پکائیں گے کی ناظرین ماشاللہ چکن ویجیٹیبل سوپ ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ایک بول میں نکالیں گے چکن ویجیٹیبل سوپ ہم نے ڈیش اوٹ کر لیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں خورم شہزاد کو دیجئے اجازت کل پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ